اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری یہی دعا ہے آپ چاہاں رہیں شادو آباد رہیں آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے چپلی کبابوں کی تو دیکھ لیتے ہیں ان کبابوں کی تیاری میں ہمیں کون کون سی چیزیں چاہیے میں نے مطن کا کیما لیا ہے آپ اس کے جگہ بیف اور لیم کا کیما بھی لے سکتے ہیں دو ٹی بسپون میدے کا ہے اور دو ہی ٹی بسپون بیسن کا ہے سالو میں میں نے ایک ٹی سپون اجوائن لیا ہے ایک ٹی سپون خوشتنیا اور ایک ٹی سپون گرم سالہ ہے تو میں نے ان کو موٹا موٹا کوٹا ہے تو اس ٹی سپے میں یہ موٹے موٹے کوٹے ہوئے اس مالوں کے یہ مسالے وائٹ پیپر ہے ایک ٹی سپون ویسے تو میں بلیک پیپر یوز کرتی ہوں تو بلیک پیپر اس وقت اویلیبل نہیں تھی تو اس لئے میں یہ وائٹ پیپر یوز کر رہی ہوں دو ٹی بسپون چلی فلیک سے دو ہی ٹی بسپون نمک ہے آپ نمک اپنے سائکے کے مطابق کامور زیادہ کر سکتے ہیں ہرا دنیا ہے پھائیں سے چھ ادد ہری مرچے ہیں ایک میڈیوم سائز کا پیاس ہے دو ٹی ماتے لیے جی تو ان کے بیچ نکال کے ان کو سمال پیسز میں میں نے کٹ لیا ہے ان تمام شاہ کے علاوہ چھ سے سات ادد ہری مرچے ہیں اور دو میڈیوم سائز کے پیاس ہیں تو میں نے ان کو اچھی طرح ہراین کر لیا ہے تو چلیں جی کباب بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بولے لیا ہے تو اس میں یہ کیمہ جائے گا سب سے پینے ہری مرچے جو ہری مرچے اور پیاس کا جو پیس منایا تھا وہ ملا جائے گا اس میں میڈا اور بیسن مسائلی ایک انڈا چیلی فلکس اور وائٹ پیپر نمک ہری مرچے سباری کٹی ہوئی ہرا دنیا پیاز و ٹوماتر ہری مرچے ان تمام سالوں کو میں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کر لوں گی ہری مرچے اتنا ان کبابوں کی مکسٹیل کو چیترا مکس کریں گے اتنے اچھے اس کے کباب میں ہری مرچے 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 مرچوں کو مکس کریں گے مرچوں کو اس لائے گھنٹی کے لئے سٹ ہونے کے لئے اس کے کباب بناوں گی یہاں پر جی مسائل ہو چکتا ہوں اب میں کباب کو فائی کر لوں گی یہاں پر میں نے ایک جار کی لیٹ لے لیا اس کی مدد سے کباب بناوں گی کچھ ٹوماتر لیا اپنی مرضی کے مطابق چھوٹے بڑے جیسے چاہے بنا سکتے ہیں اسے لوں گی اس کے اوپر اچھی تنا ایسے یہ دیکھیں اتنی اچھی شیئے پائی ہے اس کو اگر آپ مزید بڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو ایسے اگر بڑا کر سکتے ہیں اتھوزے پریس کر کے چلی جی اسی طرح جو باقی رہ گئے میں اسی طرح بناؤں گی تو اب اس کو میں ڈال دوں گی اویل میں اویل یہاں پر گرب ہو چکے ہیں تو یہ گیا ہمارا فرس کے باب اویل کو اس کے اوپر اویل کو اسے دل دیوں گی اس کے سائد کو چھنگا لے دیں دیکھیں گی یہاں پر یہ سباک ریڈی ہوگی ان کو ملکا لیتی ہیں تو جو باقی رہ گئے ان کو میں اسی طرح بناؤں گا لیتی ہیں تو جو باقی رہ گئے ان کو میں اسی طرح بناؤں گا لیتی ہیں یہاں پر یہ ہماری چپٹی کباب ریڈی ہو چکے یہ بہت آسان ریسپی ہے یہ کھانے میں بھی کافی مزیدار ہوتے ہیں تو آپ انہیں ٹرائی کیجئے پھر مجھے فیڈبیک دیجئے اگر زندگی رہی تو حضر ہوں گی ایک اور ریسپی کے ساتھ تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقا